آزاد کشمیر میں نیلا بڑھ کی پیچان اسی طرح ہے جیسے پاکستان کی آزادی کے لیے منٹو پارک مینارہ پاکستان کو اہمیات آصل ہے نیلا بڑھ کی اس مقام پر اسی مناسبے سے ہر سال ایک تقریب مرغد کی جاتی ہے انیس سو پچانوی میں میاں محمد نوہ صریف نے اسی تاریخی مقام سے پاکستان کی ایٹوی قوت ہونے کا اعلان کیا تھا 1947 کو اسی چوٹی پر اس علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک جوشیل نوجوان سردار محمد عبدالقیب خان نے ڈوگرا سامراج کی خلاف اعلان بغاوت کرتے ہوئے جہاد آزادی کشمیر کا اعلان کیا آج ہم دس پوائنٹ پر کھڑیں یہ آزاد کشمیر کا اہم انتہائی آہم پوائنٹ ہے اور اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ جب ڈوگرا حکومت کے خلاف یہاں سے بغاوت کا آغاز ہوا اور وہ بغاوت کا آغاز اس طرح ہوا کہ یہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ ڈوگرے کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے یہاں مل کر ایک بیٹھک کی اور اس بیٹھک کے نتیجے میں یہاں کا جو آزاد کشمیر کا ایک جو کچھ حصہ جو آیا ہے وہ آزاد ہوا لیکن یہاں سے اس کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہوا یہ ایک مقامی نوجوان ہے جس کو تاریخ سے مجاہد اول کے نام سے یاد کرتی ہے اس وقت کے نوجوان چوبیس سالہ نوجوان قدار محمد عبدالقیوم خان تاریخ میں ان کو مجاہد اول کا خطاب دیا ہے اور یہاں سے لوگوں نے اس کا آغاز کیا ہے یہاں پہ پہلے بیٹھ کے لوگوں نے آپ اس میں مشرع کیا پھر یہاں سے لوگ گھر نہیں گئے یہاں سے ہی لوگوں نے اس وقت کے جو مقامی اس وقت کے حالات کے مطابق جو آتھیا تھے کسی کے پاس کلاری تھی کسی کے بادشاہ کچھ تھا کسی کے پاس کچھ تھا یہاں سے وہ پھر عیاد کر کے اٹھے اور گھر نہیں گئے یہاں سے انہوں نے جا کے یہاں نیچے ایک جگہ ڈوگرے کا چڑالا کے مقام پر ایک جگہ کیم تھا وہاں جا کے انہوں نے کیمپ پر ایک خود کیشی کہہ سکتے ہیں لیکن ایک دل کے اندر جہاد کی اگر وہ کیفیوت ہو تو پھر وہ خودکوشی نہیں رہتی پھر جب نیچے ہمارا درکوٹ کے اندر ایک جگہ ڈوگرے کا ایک تھانہ تھا وہاں جا کے انہوں نے لوگوں نے حملہ کیا اور یہاں سے آغاز ہوا پھر یہ آستہ آستہ یہ تحریک چلتی گئی چلتی گئی پھر ہمارا جو زیلہی ایڈ کوئٹر تھا جو آت کا زیلہی ایڈ کوئٹر باغ ہے وہاں تک جب یہ خبر پہنچی کہ وہاں کے لوگوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے بغیر کسی حکمتی اعلان کے اپنے طور پر لوگوں ڈوگرہ کے ظلم و ستم سے تانگا کر بغاوت کر دیا تو سارے لوگ اس تحریک میں شامل ہوتے گئے پھر بعد میں ہمارا ایک علاقہ راولہ کورٹ وہاں کے لوگوں نے بغیر لوگوں نے جب اس تحریک کا یہاں سے آغاز سنا تو وہاں کے لوگ بھی اٹھڑے ہوئے اور اس کے نتیجے میں تقریباً بتیس آزار مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ تقریباً چھ ماہ کی عمر چھ ماہ لگے اس جنگ کے اندر تو لوگوں نے آزاد کروایا تو اس شگہ کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ یہاں سے لوگوں نے اس کی اتداء کی بعد میں وہ تحریک پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی لیکن آغاز یہاں سے ہوا اور آج اس مقام پر آپ کھڑے یہ نیلا بات کے نام سے مشہور ہے اور جو اس کا مین کردار ہے مجاہد یاول صدار محمد عبدالقیون خان ایک مذہبی قیرانے سے تعلق رکھنے والے بعد میں صدر آزاد کشمیر بھی رہے زیراعظم آزاد کشمیر بھی رہے ان کے بیٹے ہیں آج کل وہ بھی زیراعظم رہے زیراعظم صدار یعنی کہ ان کی خاندان در خاندان ان کی خدمات چلی آ رہے ہیں تحریکی آزادی کشمیر کے حوالے سے اور میں امید ہے کہ جو ہمارا بقیہ علاقہ ہے وہ انشاءاللہ لوگوں کے جذبہ جہاد کی وجہ سے انشاءاللہ جو ہمارے کشمیری دوسرے مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ہم انشاءاللہ آزاد کرائیں گے اور وہ جو شما وہ مجاہد اول صدار محمد عبدالقیون خان نے جو روشن کی تھی آج ان کی تیسری نسل چل رہی ہے اور اس تیسری نسل میں بھی وہ شما موجود ہے وقت اور حالات کی بات ہے وقت اور حالات نے ساتھ دیا اور اگر موجوانوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم اس خطے کو بھی آزاد کرائیں گے آپ سب لوگ کا بود بشکی ہیں